ویتروں کی نماز میں اگر کوئی دعا بھول جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ویتر یاد رکھئے ویتر تاک عدد کا نام ہے ویتر ایک رکت کو کہتے ہیں اس کے ساتھ جو تین پانچ سات کا عدد بنتا ہے نا یہ باقی سب نوافل ہوتے ہیں اصل ویتر ہوتا ہی ایک ہے تاک کو کہتے ہیں اب اگر کوئی ویتر کی دعا بھول جائے تو اس سے ویتر پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر کوئی قصدن بھی ترک کر دے تو ویتر پر اثر نہیں پڑتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر کا سیغہ دیا اس کے لئے اور نہ احتمام کے ساتھ آپ نے صحابہ اکرام کو سکھائی بلکہ تیرمزی کے روایت کے اندر آتے ہیں آپ نے اپنے نواسے کو یہ دعا سکھائی تھی کہ تم یہ کہو عام طور پر اہل علم کا یہی انداز ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز عبادت کے طور پر ہو سب کے لئے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عموماً بیان کیا کرتے تھے عموماً بیان کیا کرتے تھے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک کو بتا دینا یقیناً اس کے سنت ہونے پر اس کی اہمیت پر دلالت ضرور کرتا ہے لیکن اس کے فرض ہونے پر یا اس کے واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتا ویسے تو صلات اللہ علیہ مت نہ مت نہ رات کی نماز دو دو رکعت ویتر بھی آپ نے پڑھنے ہیں تو دو رکھتے بڑھ کے سلام پھیریں ایک ویتر اکیلا پڑھیں تین ویتر بھی پڑھنے ہیں تو اس کا جو بخاری کے اندر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تین ویتر بھی یوں پڑھیں دو رکھتے بڑھ کے سلام پھیریں پھر اٹھ کے ایک رکعت پڑھیں وہ مسترک حاکم کی روایت ہے تین اکٹھے پڑھنے والی ہاں جی وہ بارحل حسن درجہ تک اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں لیکن بہتر طریقہ وہی ہے جو صلی بخاری کے اندر آ گیا میں نے کہاں ویتر ہوتا ہی ایک ہے لیکن اللہ کے نبی سسم سے تین پانچ سات اگر ایک پڑھیں تو ہمیشہ کی اس پر بعض دفعہ انسان کو سستی کی طرف لے جاتی ہے تو تین کا بھی احتمام کریں پانچ کا بھی کریں سات کا بھی کریں اس کا بھی کبھی کبھار احتمام ہونا چاہیے آخری نماز رات کی جو ہونی چاہیے وہ ویتر ہونی چاہیے لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ نے اشاء کے بعد ویتر پڑھ دیئے پھر آپ کی آنکھ کھل گئی اب آپ کیا کریں گے اس میں یہ ہے کہ آپ تحجد پڑھ لیں ویتر دوبارہ نہیں پڑھیں گے جو ویتر پڑھا وہی کفائیت کرے گا آپ کو ویتر کو توڑنے کی یا اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ عالم سوار نہیں تحجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز رات کی کس وقت پڑھتے تھے وہ کہنے لگی کہ عشاء سے لے کے فجر کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گیارہ رکعت پڑھتے تھے کبھی شروع میں کبھی دپہر میں کبھی آخر میں صحابی نے سن کے کہا تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جس نے اس معاملے میں وسط رکھی ہے تنگی نہیں رکھی کہ جس چاہم چاہو پڑھ لو گیارہ سے بڑھانی نہیں گیارہ سے دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا گیارہ سے بڑھانی ہے کہ نہیں سنت یہی ہے باقی اگر کوئی نفل سمجھ کے پڑھتا ہے تو نفل وہ کوئی جتنے مرضی پڑھ لے چاہے سو پڑھ لے لیکن سنت اگر نام دینا اور سنت کام کرنا تو سنت گیا رہا ہے طولے قیام افضل ہے کسرت رکعات سے لمبا قیام کرنا بہتر ہے زیادہ رکعات پڑھنے سے یہ تو جی وطر وطروں کے حوالے سے دو تین چیزیں ایک تو وطر جو سنت سے ثابت ہے وہ رکعات سے پہلے ہے وطر دوسرا اس پر ہاتھ اٹھانا وہ حدیث میں واضح نہیں ہے ذکر نہیں ہے علیہ علم کیاس کرتے ہیں کنوت نازلہ پر ٹھیک ہے ایک تو اس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے دوسرا رکعات سے پہلے کا ذکر ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے رفل یدین نہیں ہے حدیث مرفوع حدیث سے رفل یدین ثابت نہیں ہے نہ اس سے پہلے بسم اللہ یا کوئی چیز بس دعا پڑیں اور اس کے بعد رکعو چلے دیں صحیح مسلم کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وطر پڑھنے کے بعد دو رکعاتیں بیٹھ کے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب وطر کے بعد اگر کوئی بندہ دو رکعاتیں پڑھتا ہے اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھتا ہے تو اس کے سامنے حدیث میں وجود ہے اس کے اوپر کو فتوہ نہیں لگانا چاہیے بعض علماء کہتے ہیں کہ دو رکھتے ہیں کوئی پڑھ لے لیکن بیٹھ کے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا اس میں کافی لیکن اس میں راج ہے یہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے نا حدیث واضح ہے آپ اسے روک نہیں سکتے حدیث میں بیٹھ کے پڑھنے کا ذکر آتا ہے بعض علماء کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا لیکن یہ خاصے کی دلیل کیا ہے اس پر وہ باتیں کرتے ہیں اجر کم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر کم نہیں ہوتا تھا خیر یہ بارال ان اہل علم کی توجی ہے ابھی تک ہمیں تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی بعد میں اللہ تعالیٰ ذہن کھول دے تو الگ بات ہے بیٹھ کے نہیں پڑھنا بیٹھ کھڑے ہو کے پر حادہ ماعین دی واللہ حالم بیس صواب